راجستان کی رازدھانی جیپور میں ماتر دو دن کی برسات نے حالات پتر کر دیئے اور لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخرکار اس نیوجت شہر میں کس طرح کا نیوجن ہے کہ دو دن کی برسات لوگوں کے جیون اس طرح کو پرباویت کر دیتی ہے ماتر کچھ ہی سمیں کی برسات نے جاں گندگی کے ڈھیر لگا دیئے تو وہیں شہر میں جام کی سطحی پیدا ہو گئی یعنی یا تایات سے لے کر صافائی ویوستہ تک بدحال تھی ویاپار منڈل سے لے کر ساماجک سروکار رکھنے والے ہر وقتی کو اس جیس سے چنتیت ہونا لاجمی تھا کیا کرکار سرکار کیا کر رہی ہے نگر نگم ہو یا پھر یا تایات پولیس دونوں پر سوال اٹھنے لاجمی تھے اور اٹھ بھی رہے ہیں ویاپار منڈل سے جڑے لوگ اب اس بات کو لے کر چنتیت ہے کیا کرکار اگر اسی طرح کا یا تایات شہر میں رہا اور لگاتار جام کی سطحی رہی تو پھر بازار میں لوگ آنے سے کتر آنے لگیں گے ویسے بھی پرکوٹے کے بازاروں کے حالات زیادہ خراب ہے کیونکہ یہاں پر جام کی سطحیت زیادہ پرہبابیت کرتی ہے تو ادھر گندگی کا عالم بھی کچھ الگ نہیں ہے سڑکیں گندگی سے اٹی پڑی نجر آتی ہے تو نالیوں میں کچھرا بھرا نجر آتا ہے اور یہ ماتر اس لیے کیونکہ نئے ڈرینیج کی سمجھت ویوستہ ہے اور نئی پارکنگ کی ویوستہ آخر کس طرح سے لوگ اٹھا رہے ہیں ان پر سوال آپ بھی سنیے میں سریندر بج مہا منتری جیپور بیپار مہا سنگ مہا منتری کنفیڈریشن آف آل انڈیا ٹیڈرز راجستان ایوام ادھیکس حلدیوں کا راستہ بیپار منگل میں آپ کے میڈیا کے مادھیم سے جیپور پرساسن جیپور یاتایات جیپور کے دونوں نگر نگم کا دھیانی سور اکرسد کرنا چاہتا ہوں کہ ہیریٹیج جو بیسو میں جیپور ہیریٹیج کے نام سے پرسد ہے لیکن ہیریٹیج کے باجاروں میں پارکنگ بیوستہ بلکل چھر مرا رہی ہے گراہکوں کی آوک بہت زیادہ کم ہو گئی ہے باہر سے آنے والا گراہک جب اپنی گاڑی کو پارک کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈتا ہے اسے جگہ نہیں ملتی ہے جبکہ ہمارے پاس بہت ساری بیوستہ ہیں جنہیں یہ دیم سودار دے میں نگر نگم یاتایات ویبہاک ویپ پولیس پرساسن جی طرف دھیان دے میں تو میں سمجھتا ہوں ان سب سمجھتا ہوں کا سمادان نکل سکتا ہے ہماری اتریکت پولیس کمیسنر ٹریپک پرساسن شری راہول پرکاز جی سے ابھی تھوڑے دنوں پہلے میٹنگ بھی ہوئی تھی جیپور نگر نگر نگم ہریٹیج میں بھی ہماری میٹنگ ہوئی پولیس جیپور سری آنن جی سری باستہ اسے بھی جیپور اپارما سنگ کا پرتیندین منڈل ملا میٹروں میں بھی ہم نے بات کی ہم نے ان کو بہت سجاؤ دیئے لیکن سجاؤں کا کریان من بلکل بھی نہیں ہو رہا ہے جہاں تک پارکنگ کی بات کریں پارکنگ کا نیم ہے کہ دو گھنٹے سے زیادہ کوئی بیوان کھڑا نہیں رہے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہاں لمبے سمجھ کھڑے رہتے ہیں اور ان کی جو پارک کی بیوستہ ہوتی ہو نائنٹی ڈگری پر نہیں ہوتی ہے اس قرآن جب وہ پارکنگ سے باہر نکلتے ہیں تو پورا راستہ جام کر دیتے ہیں اور یاتا ہے آپ میں کافی آسویدہ رہتی ہے کہیں پر بھی پارکنگ کے ٹھیکیتار کے آدمی بردی میں نہیں ہے پارکنگ کی جو رسید بنائی جاتی ہے وہ مسین سے نہیں بنائی جاتی اس پر پین سے ٹائم لکھا جاتا ہے اور اس قرآن کافی بڑی بیوستہ رہتی ہے ہم نے میٹرو پرساسن سے نبیتن کیا تھا کی بڑی چھوپڑ کے نیچے بہت بڑی جگہ ان کے پاس ہے جہاں پر کار پارکنگ کی بیوستہ کی جاتا سکتی ہے اور انہوں نے اس بات کو منجور بھی کیا تھا لیکن لمبا سمیں ہونے کے باوجود بھی جگہ ہونے کے باوجود بھی اور بہت تھی آتیہ آو سکتا ہونے کے باوجود بھی وہاں پر باوجود بھی وہاں پر ابھی تک پارکنگ بیوستہ نہیں کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں وہاں پر تین سو سے عادی گاڑیاں پارک ہو سکتی ہے جو جہوری بجار رامگن بجار ترپولیا باجار وہ ہوا مہل باجار کے پارکنگ کے باہر کو کافی کم کر سکتی ہے اور وہاں پر یہ دی پارکنگ بیوستہ ہو جاوے تو جو میٹرو کا باہر ہے وہ بھی کافی بڑے گا اور میٹرو کو یاتری باہر کافی ملے گا دوسری بات یہ ہے کی ہم نے نویتن کیا تھا نگر نکم سے کہ جہاں جہاں پر بھی کٹ بند کر دیا گئے ہیں روڈ پر چاہے وہ جو ری بجار ہو چاہے وہ ترپولیا بجار ہو چاہے چوڑا راستہ ہو کسنپول بجار ہو یہ کٹ بند کیے جانے کے قارن بہانوں کو لمبے روٹ لے کر کے اور آنا پڑتا ہے اس کو یہ جیسے یوٹر لینا ہے سانیری گیٹ سے آئے گا جو اوری بجار میں گھوسے گا سب یہ منڈی کے بعد کوئی کٹ ڈیوائڈر کٹ کھلا ہوا نہیں ہے جیسے سانیری گیٹ سے اندر آتا ہے اور جو اوری بجار کے اندر اسے ہلدیوں کے راستے میں جانا ہے یا موٹی زنگ بومیوں کے راستے میں جانا ہے یا گیوالوں کے راستے میں جانا ہے تو اسے چوپڑ سے یوٹر لینا پڑے گا جسے نیک اول پیٹرول زیادہ لگتا ہے اپی تو سڑک پر واہنوں کی بھرمار بھی بڑھ جاتی ہے اسی طرح سے اس ہمیں سہر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں پر میلاؤں کے سوچالے کی بیوطہ پریابت ماترہ میں ہو راشتی ہے اور راجتان سرکار کا بھی ویجن ہے کہ ہم میلاؤں کے سوچالے کی بیوطہ بھیوپ رکھیں لیکن گیاپار مندلوں دوارہ بار بار میں لکھت میں نمیتن کی جانے کے باوجود بھی اس طرف دھیان نہیں دیا جا رہا ہے سب سے بڑی بیڑمنا تو یہ کہ ہلوپ راستے میں سلپ دوارہ دو جگہ پر پوری سلپ بھیوطہ بھرادی گئی ہے لیکن اسے چالوں نہیں کیا گیا ہے کیا پتا کون اس کا اوتگارٹن کرنے کے لیے آئے گا جو جنوبیوگی سلپ بھیوطہ ہے اس میں بھی پرساسن دوارہ اتنی ڈیلائی بڑھتی جا رہی ہے میں جیپور پولیس پرساسن ان کو اس بات کے لیے دھنیواد بھی دوں گا کہ انہوں نے جیپور بیاپاہربانسن کے کہنے پر جیپور کے جوری بجار ہلدیوں کے راستہ کوپال جی کے راستے میں آرم یکتے گست کی بھیوطہ کیے جسے کی جو ایس ہماجیک تتو ہیں ان میں بھیکا وطورن بنے ہمارا نویدن ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ایریٹیج کے مکھے باجار ہیں ان میں پرساسن دوارہ سی سی ٹی وی کیمرے ترند لگائے جائیں اور ان کی مونیٹنگ سمبندیت تھانوں پر رکھی جائیں اور جیپور بیاپاہربانسن کے انوروت پر ہمارے استانیے بیدھائک امین کاغ جی نے تھوڑے سمیں پہلے ایک کروڑ روپے اس کے لیے آپ نے پھنٹ سے دیئے بھی ہیں تو ہمارا پرساسن سے انوروت ہے ایس ہماجیکتراتوں پر انکوز لگانے کے لیے اور مجلاؤں کو سرکسہ پردان کرنے کے لیے سبھی مکھے باجاروں میں سی ٹی وی کیمرے ترند لگائے جائیں میں منتر سنگھ راجاوت ادھاکش ڈھاکش ڈھارکا ڈوڑ منیاری بجا بیاپار مندن دیکھو ابھی برساد کا موسم چل رہا ہے ساب سپائی کو لے کر نگم اتنا سطرق ہونا چاہیے کہ نالیاں اکھان پا رہتی ہے گندگی باہر بڑی پڑی رہتی ہے کئی دنوں تک کچھر کو اٹھانے کیلئے گاڑی نہیں آتی ہے پسلے آمدن کو بہت سمیشہ ہوتی ہے نگن نگم کو سمیں سمیں پر کچھر کو اٹھانا چاہیے اور برسار کی موسم میں کیڑے مچھر گندگی پھیل جاتی ہے اس سے کئی بیماریاں ہوتی ہیں اس لئے ان کو اس وقت دھیان دینا چاہیے دوسرا آپ نے جو کہا کہ برسار کی طرح پولوں پر کرنٹ آ جاتا ہے ننگے تاروں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کئی دنوں تک پھون کرتے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہے دوسرا لائٹ کھمبے سے چلی جاتی ہے رات کو اندھیرہ ہوتا ہے اندھیرہ ہونے کے بعد میں ان سے کہتے ہیں یہ لائٹ کھڑا ہو گئی تو وہ پوچھتے ہیں اس لئے کون سی کمپنی کی ہے اب ہمیں اس کا پتہ نہیں دیتا ہے وہ کہتے ہیں اس کمپنی کو پھون کرو یہ کہتے ہیں اس کمپنی کو پھون کرو ان کو اس اور بھی دھیان دینا چاہیے کیونکہ اندھیرہ میں چھوڑی ہونے کا ڈر رہتا ہے بیاجاروں کے اندر آج کل آپ دیکھتے ہو راج دن اتنی چھوڑیاں گھٹائیں ہوتی ہیں کہ آڈمی کی جان مال کو بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے بیاجاری آپ نے اس لے کر بھی گھر جاتا ہے تو باجار میں اندھیرہ نینے وہ جالہ رہے اس اور بھی سرکار کو دھیان دینا چاہیے ایک میں آپ کے چینلاؤں کے عمادر سے بتانا چاہتا ہوں کہ نگن نگم دورہ ٹولیٹ بنا دی جاتے ہیں پہلی بات تو بڑی مرسل سے بنایا جاتا ہے سویدہ ملتینیر مل گئی تو ٹولیٹوں کی کئی دنوں تک سپائی نہیں ہوتی ہے کیسے سپائی اور پانے کی بیوستہ بھی وہاں پر شکار روپ سے ہونی چاہیے میں ادھاکش ڈھارگا ڈھوڑ بیعپار ملکہ منتر سنگھ یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سمیں سمیں پر نگن نگم دورہ سپائی کی بیوستہ ہونی چاہیے کچھرا سمیں پر اٹھنا چاہیے کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نگم کی جو گاڑی آتی ہے وہ کہتی ہے اس کچھرے کو میں نہیں اٹھاؤں گا اس کچھرے کو میں نہیں اٹھاؤں گا تو کچھرے میں بھیدباؤں نہیں ہونا چاہیے کچھرا کیسا بھی ہو سب کو اوپر کے دورہ اٹھانا چاہیے آپ کے چینل کو بھی خود بود دنواد کہ آپ کے ذارے جہن جیہ بھارت